اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل نیچات جس کا نیو پرومو آ چکا ہے ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے ایک طرف مناحل نے شازین کو چھوڑ دیا تو شازین چاہتا ہے کہ اس کی سوئی ہوئی محبت جگائے ایسے میں ایسے ہی ممکن ہے کہ وہ مناحل کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھائے کیونکہ جب انسان سے کوئی چیز دور جاتی ہے تب یہ حساس ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے کتنی اہم تھی بس شازین ایسی ہی ایک گیم کھیلنا چاہتا ہے ابراہیم صاحب نے جب فریال اور شازین کا رشتہ تیہ کیا تو اس بار شازین نے بھی انکار نہیں کیا بلکہ خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سب میں وہ فریال کو بہت زیادہ تکریف دینے والا ہے آہرکار وہ فریال کے ساتھ اچھا وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے شالی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے اب یہاں پر بھابی فریال سے کہنے لگی تمہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم شازین کے ساتھ گزارنا چاہیے اسی وقت میں ہی ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ہمارا شازین بہت ہش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی لڑکی کا ساتھ نصیب ہوا اب یہاں پر فریال بھی اپنے ہاپ شازین کے ساتھ سجانے لگی ہے آہرکار بھابی کے اسرار کرنے پر وہ شازین کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہے تو یہاں شاپنگ مول پر مناہل بھی آئی تھی شازین مناہل کو دیکھ کر فریال کے اور زیادہ قریب ہونے لگا اور وہ مناہل سے بھی بہت اچھے سے بات کرتا ہے مناہل تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا رویہ کتنا بدل چکا ہے شازین فریال کے ساتھ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا جو کہ مناہل سے برداشت نہیں ہوا وہ بہت زیادہ جیلس فیل کرنے لگی ایسے ہی کچھ وقت گزرتا گیا تو وہ مناہل کو فون بھی کرتا ہے اور کہنے لگا فریال بہت اچھی ہے جیسے میں اس کے بارے میں سوچتا تھا ویسی نہیں ہے آہرکار شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے اور یہاں پر شازین سب سے پہلا کارڈ مناہل کو بھیجتا ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی فریال اور شازین کے شادی کا کارڈ دیکھتے ہی اس کی تو ہوایاں گم ہو گئی وہ تو بہت غصے میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں شادی کر رہا ہے دو ہفتے کے بعد اس کی شادی ہے اور یہ کارڈ مجھے بھیجا ہے اس نے اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے کارڈ بھیجنے کی وہ کارڈ کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات اور بھی زیادہ گہرے ہونے لگے ہیں وہ اور بھی زیادہ شازین کی محبت میں تڑپنے لگی ہے لیکن اب کس کو بتائے دوسری طرف فریال اور ابراہیم صاحب بہت ہوش ہیں ابراہیم صاحب اس لیے ہوش ہیں کہ آہرکار دوست سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنے جا رہے ہیں فریال کو عزت اور مقام دینے جا رہے ہیں اب فریال یہاں سے کبھی کہیں نہیں جا سکتی پورے حق سے ان کے گھر رہے گی اس لیے وہ فریال کے سر پر محبت بڑا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے میں جانتا ہوں تم ہی ہو جو کہ شازین کو صدھار سکتی ہو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ہمیشہ اپنے دبٹے کے پلو سے باندھ کر رکھنا اب یہاں پر فریال بھی مسکرانے لگتی ہے اور ابراہیم صاحب بھی آہرکار شادی کا دین آگیا فریال دولھن بنے شازین کے ساتھ پیٹھی ہے اور اسی شادی پر منحل بھی آتی ہے فریال اور شازین کو یوں ساتھ پیٹھے دیکھ منحل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ پہلے تو کافی دیر برداشت کرتی رہی اور پھر آہرکار یہاں سے چلی گئی شازین یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ منحل اسے کس قدر چاہتی ہے کتنی محبت کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتی اس لئے جیسے ہی منحل شادی سے واپس آئی شازین اس کے پیچھے ہی واپس آ گیا اور فریال یہ سب دیکھتی رہی کہ کتنی آسانی سے شازین منحل کے پیچھے چلا گیا اس کے پاس سے اٹھ گیا گھر آتے ہی منحل نے سب کچھ توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا چیہنے لگی چلانے لگی اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کتنا چاہتی ہوں اسے میں میں اسے بہت محبت کرتی ہوں شازین بھی تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ گیا اور آ کر منحل کی یہ حالت دیکھی تو فوراں ہی اسے پوچھنے لگا اتنا چاہتی ہو تو کیوں اظہار نہیں کیا کیوں منگنی توڑ دی تم نے اب منحل کے پاس کوئی جواب نہیں اور ماں اوپر یہ سارا تماشا دیکھتی ہی رہی لیکن کچھ کرنا سکی اب شازین اس کو جذبات ہی کرتے ہوئے کہنے لگا نکاح کرو گی مجھ سے اس وقت منحل کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس کے جذبات پیان کر رہی تھی اس لئے وہ انکار کر ہی نہیں پائی فوراں سے پہلے حامی بھڑتی ہے اور یہیں پر شازین فوراں سے پہلے کاری صاحب کو لے آتا ہے اور نکاح کے دو بول پڑھا کر اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے یہاں پر منحل اور شازین کے شادی ہو چکی ہے لیکن جس جذبات میں آ کر اسپاتی انداز میں یہ شادی بہت جلد ٹوٹ بھی جائے گی تو فرنڈز آنے والی یہ اپیسوڈ تو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے سب کچھ بدل جائے گا آنے والی اس اپیسوڈ میں شازین کا منحل کے ساتھ اور فریال کے ساتھ رشتہ بھی بدل جائے گا تو آنے والی اپیسوڈ کا آپ کو کتنی بسبری سے انتظار ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ شازین کا کپل منحل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر فریال کے ساتھ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ